ناظرین اسلام علیکم و ناظرین ڈاکر دانش ریال فوکس کے ساتھ حاضر ہے ناظرین وزیراعظم پریشان ہیں وزیراعظم بہت زیادہ پریشان ہیں عاما کسی ملک کے وزیراعظم پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے ملک کے پوزیشن کیا ہے اندرونی کیا ہے بارونی بیرونی کیا ہے کس طریقے سے اس ملک کو امروف کیا جائے عوام کی حالت کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے اس ملک کو طاقت اور ورک کیسے منایا جائے پرسکون کیسے منایا جائے لیکن وزیراعظم پاکستان اس بات پہ پریشان نہیں ہے وزیراعظم پاکستان اس بات پہ پریشان ہیں کہ تین سال میں ان کی کارکردگی جو ہے وہ اور ان کی ٹیم تین سال میں کارکردگی کچھ نہیں دکھا سکی اس بنیاد پہ وہ بہت پریشان ہیں اس بات پہ بھی پریشان ہیں کہ ان کی عوامی جو مقبولیت ہے وہ ختم ہوتی جاری ہے وہ اس بات پہ بھی پریشان ہیں کہ جو ان کی تنظیم ہے پی ٹی آئی وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور گروپس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ کو وہ اس بات پہ بھی پریشان ہیں کہ کرپشن کے بے انتہا الزامات لگانے کے باوجود اپوزیشن پہ وہ ایک روپیہ ریکوور نہیں کرا سکے اور آپ کے ان لوگوں کو سزا نہیں دلا سکے وزیراعظم اس بات پہ بھی پریشان ہیں کہ ان کے اور ان کی کامینہ کے خلاف صرف دھائی سال کے عرصے میں بدترین کرپشن اور میگا کرپشن کے کیسز سامنے آ گئے ہیں اور وہ ان کے ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں اب وزیراعظم اس بات پہ بھی پریشان ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی ہر لحاظ سے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب ان کو وہ سپورٹ نہیں دے رہی ہے بلکہ اختلافات سامنے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں وہ اس بات پہ بھی پریشان ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی حکومت کے ساتھ ساتھ بزدار کی حکومت کو بھی گرانا چاہتی ہے وہ اس بات پہ پریشان ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کی جو ہے قربت ہو گئی ہے اور حمزہ شہباز کو بھی ریلیف مل گیا ہے شہباز شریف صاحب کو بھی ریلیف مل گیا ہے اسٹیبلشمنٹ اور اس بات پہ بہت زیادہ پریشان ہیں جو ان کی خوشی تھی وہ بلکل ختم ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم میں جو کلیش تھا اور جس طرح جلسے جلوسوں میں میاں نواز شریف صاحب مونا فضل احمان صاحب اور دیگر قائدین اور مریم نواز صاحبہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین کرداروں کو نشانہ بنا رہی تھی تو اس وقت وزیراعظم بہت پرسکون تھے کہ یہ بہترین کام ہو رہا ہے لیکن جیسے ہی یہ پی ڈی ایم نے یہ ساری چیزیں چھوڑی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پوزیشن کے قریب آئی ہے وزیراعظم کی رات کی نیندیں خراب ہو گئی ہیں اور اس سلسلے میں وہ جو پی ایم ہاؤس کر رہا ہے وہ سمام چیزیں ہو رہی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو پہلا پریشر تھا جو جلسے ہو رہے تھے جلوس تھا عوامی طاقتی موبیلائزیشن تھی اس کا ٹارگٹ یقیناً اسٹیبلشمنٹ تھا اور وہ اپنے جلسے جلوس میں بول بھی رہے تھے لیکن کیا اب جو عید کے بعد مانا فضل ایمان پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہو رہا ہے یعنی جو اجلاس ہو رہا ہے ہفتے کے دن اس میں یہی ڈیریکشن ہوگا کہ جی آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اٹیک کرو اور چھوڑو اس کو عمران خان کی حکومت کو تو ایسا نہیں ہے اور موبیلائزیشن ہوگی اور مومنٹ ہوگی وہ ساری کس ساری یقیناً عمران خان صاحب کے خلاف ہوگی لیکن اپنا جو ہاتھ ہے اسٹیبلشمنٹ پہ وہ موجود رہے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اس موجودہ حکومت سے جو وزیر آزم عمران خان کی ہے اور بزدار کی حکومت جو کہ پی ٹی آئی کے وزیر آلہ ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے چھٹکارہ چاہتی ہے اور آپ کے میاں نواز شریف صاحب بھی اور پی ڈی ایم بھی چاہتے ہیں اب یہاں پہ مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ بھئی جنرل الیکشن کراؤ اور جنرل الیکشن کرانے کے بعد جو ہے وہ نمائندوں کو دو اور اس میں یہ ساری چیز تیہوں آئین کی عملداری ہو حلف کی پاسداری ہو اور ووٹ کا تقدس ہو لیکن یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوں گی جب الیکشن ہوگا جنرل الیکشن ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل الیکشن کے لیے میاں نواز شریف صاحب کہنے کراؤ تو کس سے کہنے اسٹیبلشمنٹ سے تو اسٹیبلشمنٹ کیسے کرائے وہ کہتے ہیں آپ لے کے آئے تھے آپ ہی ان کو فارق کریں تو کیسے کریں اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ اگر ادم اعتماد لاتی ہے تو بھی جنرل الیکشن نہیں ہوتا اور کونسا ایسا طریقہ ہے جس پہ جنرل الیکشن ہو سکتا ہے فرض کیجئے اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ ادم اعتماد لاتے ہیں مائنس ون کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے تب بھی یہ پارلیمنٹ تو ختم نہیں ہوتی پھر تو حکومت ہی نہیں سے ہوگی اور قومی حکومت بنی گی اور جنرل الیکشن نہیں ہوگا جہاں الیکشن صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ امران خان صاحب کیا آپشن ہے امران خان صاحب استفادے تو بھی پارلیمنٹ نہیں جاتی وہ ہڑ جائیں گے کوئی اور آ جائے گا ادم اعتماد ان کے خلاف آ جائے چاہے اسٹیبلشمنٹ لائے چاہے پوزیشن لائے چاہے کوئی بھی لائے امران خان ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اور آ جائے گا کسی اور کی حکومت آ جائے گی یقیناً ان کو موقع دینا پڑے گا پارلیمنٹ قائم رہے گی لیکن یہ نہیں کی طریقہ کار جنرل الیکشنز کا وہ یہ ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں اسمبلی توڑ دیں اور وہ جب اسمبلی توڑ دیں گے تو دیفنیٹلی جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا اور ایک کیر ٹیکر حکومت آئے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے طریقہ تو اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی لائیں آپ ہی بیجیں تو کیسے بیجیں گے ادم اعتماد سے بیجیں گے اگر ادم اعتماد سے بیجتے ہیں تو پھر ایک قومی حکومت کی ضرورت یہاں بھی پیش آئے گی اور ایک قومی حکومت کی ضرورت پنجاب میں بھی پیش آئے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف یا پیڈیم اس بات پر راضی ہے کہ جی قومی حکومت آجائے چلے آجائے اب سوال یہ ہے کہ قومی حکومت میں وزیراعظم کون آئے اور آپ کے وزیراعظم کون آئے اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ جی وزیراعظم جو ہے وہ شہباز شریف آجائے اور وزیراعظم کے لیے جو ہے وہ پہلے پرویز اللہی صاحب کا نام تھا اب انہوں نے کہا کہ جی چودی نصار صاحب کو لے آتے ہیں چلیں جی آپ پرویز اللہی کو نہیں لانے دیتے آپ چودی نصار کو لے آتے ہیں اور ادھر آپ شہباز شریف کو آنے دیجئے یہ اسٹیبلشمنٹ کا بلکل فری ان کو جو ہے وہ ایڈوائز ہے فری آپ ان کو جو ہے وہ یہ تجویز ہے جس کو کہہ لے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف کے وزیراعظم کے اوپر کوئی میجر کوئیشن ان کا نہیں ہے ان کا جو بڑا کوئیشن ہے وہ ہے پنجاب کا وزیراعلا پنجاب کے وزیراعلا کے لیے وہ کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے کہ وہ پرویز اللہی کو دیا جائے آج پنجاب کا وزیراعلا ختم ہو جا سکتا ہے ان اسٹیبلشمنٹ بہت دنوں سے زور لگا رہی تھی کوشش کر رہی تھی اور پی ایم ایم ذرا سجھٹکا مارے تو ختم تو نواز شریف صاحب پنجاب کا وزیراعلا نہ تو شہباز شریف کو دیکھنا چاہتے ہیں نہ وہ آپ کے چودری نصار کو دیکھنا چاہتے ہیں جو آ رہے ہیں پوری ایک پلان کے پلاننگ کے ساتھ ووٹ لے رہے ہیں اتنے دنوں کے بعد ان کے کسنے مراسی میں کیا ہیں اور پی ٹی آئی کے کتنے لوگوں نے ان کو سپورٹ کرنے کو کہا ہے جتنے بھی لوگوں نے پی ٹی آئی کے سپورٹ کرنے کو کہا ہے لیکن اتنی تعداد ابھی تک نہیں ہوئی ہے کہ جو پی ایم ایل کیو یا دوسری جماعتیں انڈیپینڈنڈ اور پی ٹی آئی کے ناراض عراقین اور جہانگیر ترین والا گروپ ملا کے بھی آپ کے ان کو چوہی انصار کو وزیراعلا بنا دے چنانچہ پی ایم ایلن کی سپورٹ چاہیے اب پی ایم ایلن کہتی ہے کہ جی چودری نصار کیوں آپ کے پرویزل آئی کیوں حمزہ شہباز کیوں نہیں حمزہ شہباز کیوں نہیں تو یہاں پر آکے ڈیڈ لوگ ہو جاتا ہے کہ پارلیمنٹ حمزہ شہباز کے بجائے چودری نصار پہ تو تیار ہو گئی لیکن حمزہ شہباز پہ تیار نہیں ہے پی ایم ایلن نہ پرویزل آئی پہ تیار ہے نہ چودری نصار پہ تیار ہے اور نہ کوئی پی ایم ایلن کا اپنا کوئی پروینشل ایم پی ای چاہے وہ کتنے ہی آپ کے آپ کے پاورفول ہو اور امپورٹنڈ ہو پڑا لکھا ہو کتنے ہی ہو وہ وزیرحالہ کے لیے پی ایم ایلن تیار نہیں ہے یعنی نواز شریف صاحب تیار نہیں ہے نواز شریف صاحب اگر وزیرحالہ شپ دینا چاہتے ہیں تو وہ صرف اپنی فیملی کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ ماضی میں ظلفکار کھوسا اور دوست محمد کھوسا یہ ایکسپریئنس دیر چکے ہیں اور سندھ کا بھی ممتاز گھٹو اور دوسری چیزوں کو دیکھ چکے ہیں اسی لیے کسی بھی صورت میں پنجاب کی وزیرحالہ شپ پی ایم ایلن یعنی نواز شریف صاحب چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اگر وہ اس سے اچھا وہ کہتے ہیں بزدار رہے کیونکہ بزدار کی ڈیلیوری کچھ نہیں ہے جتنا بزدار دن رہیں گے اتنے پنجاب میں پی ایم ایلن کی جو ہے وہ موبلائزیشن تیز ہوگی اس کی امپورٹنس بڑھے گی لوگ کہیں گے کہ پی ایل میلن کی حکومت اچھی تھی بزدار کے مقابلے میں شہباز شریف اچھے تھے نو ڈاؤٹ وہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھی تو بزدار رہے ان کو فکر نہیں ہے لیکن بزدار کے ایک ان چودری نصار آ جائے پرویز علاہی آ جائے یا اور کوئی آ جائے وہ اس لیے ان کو بلکل کسی لحاظ سے نہیں ہے کہ پنجاب ان کا گڑھے اگر وہی ٹوڑ گیا کسی کے آنے سے تو پھر ان کے لیے نقصان ہو جائے گا پنجاب پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے ہاں نواز شریف صاحب مرکز کے لیے کمپرمائز کرنے کو تیار ہے شہباز شریف کے جگہ آپ لے آئیں کسی اور کو بلاول بٹو کو لے آئیں کسی ایکسر کو لے آئیں جس کو آپ بھی پسند کرتے ہوں اور پی ڈی ایم کے رہنمہ بھی پسند کرتے ہوں جیسے میں نے کہا کہ جہانگیر ترین کے پاس یہ گوٹ ہے اور ایک نام وہاں بھیجا گیا ہے یہ نام پی ڈی ایم کے اجلاس میں ضرور ڈسکس ہوگا بشرتے کے جہانگیر ترین اپروچ کر لیں پی ڈی ایم کے سربراہ کو کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے یہ نمائندہ کون ہے میاں محمد سومرو صاحب چلیں جی میاں محمد سومرو صاحب کو اٹھا دیں حالانکہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور جہانگیر ترین کے خاص آدمی ہیں تو ان کے بجائے آپ اے لے ہیں بی لے ہیں یقینا پی ڈی ایم یہ سوال ضرور اٹھائے گی کہ کیا یہ کینڈیڈیٹ وزیراعظم لیول کا ہے بس اتنا اٹھائے گی اور اگر وزیراعظم لیول کا ہے اور وہ قومی حکومت کو چلا کر بہتری کر کے ان کی سپورٹ سے کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت آ گیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پی ڈی ایم کا یہ ہے کہ وہ اس بات کے لیے اب تیار ہیں کہ عمران خان نہیں چاہیے عمران خان کو بھیجیں کیونکہ عمران خان صاحب کی موجودگی سے نہ بھی اسٹیبلشمنٹ خوش ہے نہ آپ کے کیا کہتے ہیں یہ پی ڈی ایم خوش ہے تو عمران خان مائنس ہونا چاہیے اور کسی اور کو لائیں کیونکہ عمران خان صاحب نے پی ایم ایلین کے لیے زندگی تنگ کر دی ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی تنگ کی لیکن فیور ہو گیا اب اسٹیبلشمنٹ کا کلیش ان کا اتنا بڑا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ وہ کر سکتے ہیں جس کی بنیاد پر امرجنسی ہو جائے مارشل لہ ہو جائے تو اسٹیبلشمنٹ کیونکہ اس وقت ملک متعمل نہیں ہے معاشی طور پر ملک تباہ ہو چکا ہے آئینی طور پر ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے گورننس ختم ہو چکا ہے سیویل انتظامیہ پر کنٹرول ختم ہو چکا ہے حکومت کرپشن میں میگا کرپشن کر رہی ہے انکلوڈنٹ وزیر آزم ہو رہا ہے پنجاب جیسا صبح تباہ ہو رہے تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اور انٹرنیشنلی پاکستان کی پوزیشن بہت خراب ہو رہی ہے کیونکہ ریلیشن بھی خراب ہے اس لیے عمران خان صاحب مائنس ہو جائیں دونوں کا ہے لیکن دونوں میں یہ تیہ ہونا ہے کہ کسے لائے جائے پنجاب کا تو میں نے بتا دیا مرکز کے لیے پی ڈی ایم کا کوئی وہ نہیں ہے صرف ایک اپجکشن ہے اگر وہ بلاول بٹو کا نام دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ راضی جہانگیر ترین راضی پی ڈی ایم بھی راضی ہو جائے گی کیونکہ اچھا ہے ایک نیا جو ہے وہ بندہ آنا چاہیے اور وہ آپ کو قومی حکومت لے کر چلائے اور ان سب کو لے کر چلے یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ کہاں پر ہے وہ پنجاب جو پر ہے تو اس لیے آپ کو میں نے بتا دیا کہ پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے اب رہا جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کیا قریب آ رہے ہیں دیکھیں جہانگیر ترین کے دل میں بہت تکلیف ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو تاہیات ناہل کر کے جو ہے وہ عمران خان نے ان کو جو زخم دیا ہے اور پھر اس انکوائری کے ذریعے اور ان کو مثلا ایلوکیٹ کر کے ان کو اسٹیبلش کر دیا ہے کہ یہ بہت بڑے چینی چور ہیں اور ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے یہ وہ باتیں ہیں جو اپنے دل سے انہیں نہیں کال سکتے ہیں وہ بچنے کے لئے راستہ ضرور نکالیں گے کیونکہ موجودہ حکومت عمران خان کی ہے اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو مشہور ہیں دھوکہ دینے میں وعدہ خلافی کرنے میں وہ وعدہ خلافی اور دھوکہ دے کے اپنا کام نکال لیتے ہیں یا پھر جہانگیر ترین اپنا کام نکال کر پھر عمران خان صاحب کا صفائعہ کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہی ہے چند اہم باتیں چند دن ہیں پی ڈی ایم کا اجلاس انہتیس کو ہے شاید ہفتے کو اور اکتیس کو جو ہے وہ آپ کا زمانت ہے اور علی زفر کی رپورٹ ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے روکہ دانش ہو جائے دیجئے اللہ حافظ